اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آپ کے لائک اور سبسکرائب سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اسی قسم کے بہترین ویڈیو آپ کے لئے بنا کر لاتے رہیں گے تاکہ آپ اس لوگڈون کی پیریڈ میں گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکیں چلی شروعات کرتے ہیں آب و ہوا اس سبق کی سرگرمیاں درجہ زیر علاقے جدول میں درست جگہ پر لکھئے یعنی یہاں پر بھارت اور برازل سے متعلق کچھ علاقوں کا ذکر ہے جو زیادہ بارش کم آوسد بارش اور کم بارش والے علاقے ہیں اسے جدول میں لکھنا ہے علاقہ زیادہ بارش کا علاقہ آوسد بارش کا علاقہ اور کم بارش کا علاقہ زیادہ بارش کا علاقہ بھارت میں مغربی گھاٹ مشرقی امالیا گوہ اور مشرقی مہاراشترا برازل میں امیزوناس ریو گرانڈے اور دوس ہول آوسد بارش کا علاقہ بھارت میں مغربی بنگال مغربی آندرہ پردیش برازل میں سانتا کیٹرینا اور اور آئیما اور کم بارش کا علاقہ بیہار راجستان کا مغربی حصہ گجرات برازل میں ٹوکانٹیس پرنابیو کو الاغواز پرائیبا ریو گرانڈے دوناڑ دے اگلی ویڈیو اگلی کلپ میں دیکھتے ہیں صحیح یا غلط لکھئے غلط بیان کو درست کر کے لکھئے برازل خط اس طرح پر واقع ہے اس کا بہت زیادہ اثر برازل کی ابوہوا پر ہوتا ہے دوسرا بے برازل اور بھارت دن دونوں ممالک میں ایک ہی وقت یقصہ موسم ہوتا ہے جی بھارت میں اقصہ منتقہ آرہ کے گردباری توفان آتے ہیں دال برازل میں جنوب مغربی موسمی ہوا کے وجہ سے پڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے پہلا برازل خط اس طرح پر واقع ہے اس کا بہت زیادہ اثر برازل کی ابوہوا پر ہوتا ہے جواب صحیح ہے دوسرا برازل اور بھارت دن دونوں ممالک میں ایک ہی وقت میں یقصہ موسم ہوتا ہے جواب غلط صحیح بیان کیا ہے برازل اور بھارت ان دونوں ممالک میں ایک ہی وقت میں یقصہ موسم نہیں ہوتا ہے تیسرا بھارت میں ایک سر منتقہ آرہ کے گردبار توفان وجود میں آتے ہیں جواب صحیح چوتھا برازل میں جنوب مغربی موسمی ہوا کے وجہ سے بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے جواب غلط برازل میں جنوب مشرقی اور جنوب مشوال مشرقی سمتوں سے چلنے والی تجارتی ہوا کے وجہ سے بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے جغرافہی وجوہات دکھئے برازل کے بلند زمینی حصے کے مشمال مشرقی سمت میں بارش بہت کم ہوتی ہے اس کا جواب دیکھیں گے برازل کے بلند زمین کے شمال مشرق 찾ے میں بارش بہت کم ہوتی ہے جنوبی بحری اخیانیت سے جنوب شمال مشرق اور شمال مشرقی سمت بینے والی عابی بخارہ سے لگی ہوئی تجارتی ہوا کے راستے میں برازل کے بلند زمین کے وجہ سے رکاوٹ پڑتی ہے یہ ہواے برازیل کی بلند زمین سے ٹکرا کر اونچی اٹھتی ہے اور بلندی پر جا کر تھنڈی ہواں کے وجہ سے ان پر عمل تقصیف ہوتا ہے اس کی وجہ سے برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں مضامتی بارش ہوتی ہے برازیل کی بلند زمین کے ہواں کی سمت میں بارش زیادہ ہوتی ہے لیکن آخ میں پہنچنے والے بادلوں میں آبی بخارات کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے اس لئے وہاں بارش بہت ہی کم ہوتی ہے اور سائے بارا کا علاقہ تشکیل پاتا ہے اس لئے برازیل کی بلند زمین کے شمال مشرق میں بارش بہت کم ہوتی ہے برازیل میں ہمیشہ برب باری نہیں ہوتی بھارت میں احمال خسم کی بارش بہت کم ہوتی ہے برازیل میں منتقہ آرہ کے گرد باری توفان کم آتے ہیں مینا شہر کے درجہ حرارت کے مدارش میں سال بار میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا شمال مشرقی مانسونی ہواوں کے وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے چلے دیکھتے ہیں برازیل میں ہمیشہ برب باری نہیں ہوتی عام طور پر منتقہ باردہ کے ملکوں میں خود بھی ہواوں کی وجہ سے باخیدہ برب باری ہوتی ہے اسی طرح سمندر کی سطح سے کافی اوچھائی پرواخے پہاڑی سرد علاقوں میں بھی برب باری ہوتی ہے برازیل کا مہنے وخو منتقہ باردہ میں نہیں منتقہ ہارہ میں ہیں برازیل میں بہت اوچھے اوچھے پہاڑی علاقے نہیں ہوئے اس وجہ سے برازیل میں ہمیشہ برب باری نہیں ہوتی بارت میں احمالی بارش بہت کم ہوتی ہے خط استوائی علاقوں میں زیادہ درجہ حرارت کی بنا پر احمالی بارش کی بھرپور قیفیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ احمالی بارش عام طور سے خط استوائی علاقوں میں ہوتی ہے خط استوائی علاقوں میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے حملت اقفیر زیادہ ہوتا ہے اور ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے بلندی پر جا کر اس ہوا میں بخارہ سمونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے بلندی پر ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے عمل تقصیف ہوتا ہے اور احمالی بارش ہوتی ہے لیکن بھارت خطیص طوا کے خریب واقع نہیں ہے اس لئے بھارت میں احمالی بارش کم ہوتی ہے برازل میں منتقہ عارہ کے گرد باری توفان کم آتے ہیں برازل کے ساحلی علاقے میں خطیص طوا کے خریب عموماً درجہ حرارت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس علاقے میں ہوا مسلسل عمودی سمف میں بہتی رہتی ہیں اس علاقے میں اندرون منتقہ حرارہ کا مجموع حصہ تنگ ہونے کی وجہ سے گرد بار تیار نہیں ہوتے اس لئے برازل میں منتقہ حرارہ کے گرد باری توفان بہت کم آتے ہیں مینا شہر کے درجہ حرارت کے تفاوت میں سال بر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا مینا شہر خطیص طوا کے خریب واقع ہے اس شہر میں سورچی کرنے خریب خریب سال بر عمودن پڑتی ہے اس لئے شہر منا شہر کے سالانہ آخلا اور آزم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی اس لئے اس درد شہر کے درجہ حرارت میں سال بر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا شمال ماشرقی مانسونی ہواوں کی وجہ سے بھارت میں وارش ہوتی ہے بھارت میں خصوصاً جنوب مغربی موسمی ہواوں کی وجہ سے وارش ہوتی ہے یہ جنوب مغربی موسمی ہوایں بھارت کی جنوب سے مغرب میں داقل ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ شمال کی طرف بڑھتی ہے بھارت کی شر زمین پر بہنے والی جنوب مغربی موسمی ہوایں ہمالیہ کے شوالک اور ہمچل کے سلسلوں سے ٹکرا کر واپس بہر ہند کی طرف پلٹتی ہے شمال مشرق کی سند سے بہر ہند کی جانب پلٹنے پر ان شمال مشرقی مانسونی ہواوں کی وجہ سے بھارت کے جزیر نمہ حصے پر دو بارہ مانسون کی واپسی کی باشیہ وارش ہوتی ہے اس طرح شمال مشرقی مانسونی ہواوں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے اب دیکھیں چار سوالیں اس کے جوابات لکھنا ہیں جنوب سے مشرقی جانب بھارت کی آبو ہوا میں ہونے والی تبدیلی مختصراً بیان کیجئے بھارت کی آبو ہوا میں بہریند اور حمالے کی اہمیت مختصراً لکھئے برازیل کی آبو ہوا پر آسر انداز ہونے والے عوامل لکھئے بھارت اور برازیل کی آبو ہوا کا موازنہ کیجئے پہلا جنوب سے مشرقی جانب بھارت کی آبو ہوا میں ہونے والی تبدیلی بھارت میں جنوب سے مشرقی جانب درجہ جانے پر درجہ رارت کم ہو جاتا ہے بھارت کے جنوب میں درجہ نمہ کے بیشتر علاقے میں اوسط درجہ رارت پچیس ست تیز دگری ہے شمال کے پاڑی علاقے میں اوسط درجہ رہت پانچنا دس دیگری ہے بھارت میں جنوب سے شمال کی جانب بارش کم ہوتی ہے جنوب میں چننہی کی مقام پر نومبر کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تقریباً چار سو دس میلی میٹر اس کے برقص شمال میں دہلی کی مقام پر اگز کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش ہیں تقریباً دو سو پچاس میلی میٹر بارش ہوتی ہے بیرہ اند کوئے ایمالیا کا بھارت کے آبو اور بارش پر کافی اثر ہوتا ہے پنجاب کے میدانی علاقے اور راجستان کے تھار ریگستانی علاقے کے آبو ہوا گرم ہوتی ہے اسی لئے ان علاقوں میں موسم گرمہ کے آغاز میں کم دباؤ کا پٹا بنتا ہے بیرہ اند پر نسبتاً زیادہ دباؤ والی ہوا کا پٹا ہونے کی وجہ سے بیرہ اند کا زیادہ دباؤ والے پٹے سے بھارت کے سرزمین کے طرف جنوب مغربی ہوایں بہنے لگتی ہے آبی بخارات سے لدیوین جنوب مغربی ہواوں کے وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے ہمالی کی وجہ سے شمالی جانب سے آنے والی انتہائی سرد ہوایں رک جاتی ہے اس وجہ سے بھارت کے شمالی اس سے کا انتہائی سرد ہواں سے بچا ہوتا ہے بھارت کے سرزمین پر چلنے والے جنوب مغربی موسمی ہوایں بھی ہمالے کے شوالے اور ہمچل کے پارڈی سلسلوں کی وجہ سے رک جاتی ہے بھارت اور برازل کے آبو ہوا کا موازنہ اب دیکھیں گے بھارت اور برازل کے آبوہا میں کیا فرق ہے بھارت میں مانسونی آبوہا پائی جاتی ہے برازل میں منتخیہ آرہا خسم کی آبوہا پائی جاتی ہے بھارت میں کونسی ہے مانسونی برازل میں منتخیہ آرہا خسم کی عموری طور پر بھارت کے شمالی عصے میں نزبتاً کم درجہ ارارات اور جنوبی عصے میں زیادہ درجہ ارارات پائی جاتا ہے برازل کے شمالی حصے میں نزدتا زیادہ درجہ ارارات اور جنوبی حصے میں کم درجہ ارارات پایا جاتا ہے عام طور پر بھارت کے جنوبی حصے میں بارش نزدتا زیادہ شمالی حصے میں بارش نزدتا کم ہوتی ہے اس کے برقس بارش کے شمالی حصے میں بارش زیادہ اور جنوبی حصے میں کم ہوتی ہے عام طور پر بھارت کے ساحلی علاقوں میں آبا ہوا گرم و مرتوب ہوتی ہے برازل کے ساحلی علاقوں میں آبا ہوا موتتل اور سرد ہوتی ہے آنے والی ہواوں کی وجہ کیا ہے چلی دیکھتے ہیں برازیل کے آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے آوامل یہ مارچ 2019 میں آ چکا ہے خطیص طوا کی خربت برازیل کی بلند زمین عظیم عمودی چٹان وغیرہ آوامل کے وضع سے برازیل کی آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں خطیص طوا کے خریب واقع ہونے کی وجہ سے برازیل کی شمالی سے درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں اس کے برعکس برازیل کے جنوبی اسے میں درجہ حرارت نسبتاً کم ہوتا ہے برازیل کے شمال مواقع امیزن کی وادی میں حسد درجہ حرارت تقریباً پچیس تاٹھائیس درجہ ہوتا ہے اس سے اس حصے میں گرم مرتبہ اور مزر صحت آب و ہوا پائی جاتی ہے برازیل کے امیزن وادی میں تقریباً سالہ ناوسد دو آزار میلی میٹر اور مشرقی ساحل پر سالہ ناوسد ایک ہزار تا بارہ سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے برازیل برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں نسبتاً کم درجہ حرارت پائی جاتا ہے بلند زمین کے علاقے میں بارش کا تناسب اوسط درجہ کا ہوتا ہے بہر او خیانس پر سے جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سم سے آنے والی تجارتی ہوایں عظیم امبودی چٹان کی وجہ سے رک جاتی ہے اس لئے عظیم امبودی چٹان کے خریب ساحلی علاقوں میں مضاہمتی بارش ہوتی ہے برازیل کے بلند زمین کے حق میں ان ہواوں کے اثرات کم ہوتے ہیں برازیل کے شمال مشرقی سم سے میں انتہائی کم بارش ہوتی ہے اور وہاں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے یہ علاقہ سائے بارہ کا علاقہ یا خوشک چوگوشہ خوشک چوگوشہ بھی کہلاتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاخت ہوگی تب تک کے لئے گھڑے